ازمان موووانا کو اجازہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاں کے شہر جانتا ہوں کہے ہم کیا دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس بہت جانے ہی ہے پھٹیوں کے پاس یہی ہے کہ دعائیں ہیں اندھا ہماری دعاہ خبور کرنا رہے کہ اجازہ صلی اللہ علیہ وسلم تلہ آنے ہمارے پاس آنے ہمارے پاس آنے اور بار بار یہاں آنے جو ہے ہمارے لیے بائید سعادت اور بائید در مفتت بن جائے اور یہ باقی سے رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں کہ آمد کا آمد تو ہے دریائی لیراج تو دریائی لیراج بن جائے یہ جہاں آدھو پر جیسے اور انجمہ سکتا ہوں کہ ہم گناہ سکھیت لائیں اور آگرین سکتا ہوں ہم آپ نے مباہدہ اپنا سکھیت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رہدہ والصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی سلوکا و لا تتبعوا کتبات الشیطان انہو لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینما بردت معلیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اولی کلامینا اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا محمد فی اوسطی کلامینا اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا محمد فی آخری کلامینا قابل احترام مہدات علماء اکرام سانگین انجام اور بعض محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی لزت سے جواں فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جواں ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بلائے ہمارے اقادرین نے دارنوں جیومن کے اندر جو احتمال کی گزی پر لمبا عرصہ عدل انصاف کا سکھا خائم کرنے والی شکریہ حکیم اسلام حضرت مولانا آخری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر خدبات کے اندر ایک عجیب و بڑی چیز ہشارت پر بایا کرتے تھے حضرت اہل علم حلقے میں جاہلوں میں عوام میں خواب میں ایک عجیب شک حضرت کی حضرت کی شام تھی کہ برابر مقبول سفہ اول کے علماء حضرت کی باپ کو جیسے سمجھتے تھے سفہ آخر کے جاہل لوگ گوار لوگ حضرت کی باپ کو اسی انداز سے سمجھتے تھے حضرت اکثر تفریروں کے اندر ایک بات کہا کرتے تھے کہ سورج اپنی چونے دے رہا ہے چاند اپنی چاندی دے رہا ہے لیکن چمکہ ڈگر اگر آنکھوں کو گن کر لے تو اس نے سورج کا حضور کیا ہے ہم لوگ اقرار کرتے ہیں کہ جناہی محمد رسول اللہ صلی اللہ کے غلام ہیں امتی ہیں اللہ کا قرآن آخا کے سب سے میں ہمیں ملا ہے جناہی محمد رسول اللہ صلی اللہ کے علوم نبوت مدارد سے علماء سے کانقاہوں سے اقادلین سے معادلین سے ہم تک پہنچے ہیں یہی چیزیں انگریزوں نے پاکت سنیسی تحقیقات کی نئے نئے غلوم اور نئی نئی ایجادات احادی سے نبو بریہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آخذ کیا کیا آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ اگر اتا تمہارے برکن میں موہ ڈال دے تو اس کو سات مرتبہ دھونا چاہیے اور ایک مرتبہ اسے مرکنی سے دھونا چاہیے حدیث پاک ہم لوگوں کو آقا کی سنتوں سے کوئی معنی نہیں مطلب نہیں مسلمان کے خاندان میں پیدا ہوئے نباک پڑھیں نا پڑھیں داری رکھیں نا رکھیں سنت پر چلیں نا چلیں جناغہ مل جاتا ہے دفتر نکاح مل جاتا ہے آگی مل جاتا ہے مسلمانوں کے خبرستان کے اندر جناغ مل جاتی ہیں آقا کے فرمداد سے عضیار استفادہ کر رہے ہیں آج کتے کے کاتے کا جو انجکشن ہے جو بڑایا گیا وہ مٹی ہی سے دوا کنی گئی اور اس حدیث سے استفادہ کیا گیا ہی سی ٹائکوں چیز ہیں ایک ایک حدیث آقا نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منا کیا دارٹروں نے کہا کھڑے ہو کر پانی پینے سے میدے کی نلی کھلی ہی رہتی ہے پانی اگر میدے میں برا ہوا کی نلی میں براہ رات چلی گیا چلا جائے تو انسان کو نقصان پہنچا گیا سیدھی کروچ ہونے کا حکم دیا داری رکھنے کا حکم دیا اور عطیبہ کہتے ہیں کہ داری مڑانے سے قوت مردانی چلی جائے ایک ایک سنت اور اس کے ہزاروں فوائے لیکن ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ چراب کلے انگھیرہ حضرت پردائی کرتے تھے کہ اگر ہم آنک مو چلیں تو سورج کا کا خصو ہے اسی لیے حضرت نے آیت سے استعدال کیا نبی کی زندگی میں نمولہ ہے آنکھا ہمارے پیہمبر ہیں کب ہیں جب آپ ارادہ کریں نا آپ چلنے چاہیں یہ ضلعہ تو اختیاری ہے اگر اللہ زبردستی چلا دے تو پھر ہدایت کے کیا معنی ہوتے ہیں یہ انتہان کے کیا معنی ہوں گے سننا نہیں چاہیں گے بیٹھیں گے گھر میں سنیما سے چھپ رہیں گے دنیا سے چھپ رہیں گے مان دولت کے پجاری بنے رہیں گے زندہ باد مردہ باد کہتے رہیں کوئی جبر نہیں آؤ حدیث خطی ہے ایک خدم آؤ اللہ فرماتے ہے میں جرس خدم آؤں گا تم چل کر آؤ میں دور کر آؤں گا تم دور کر آؤ میں سیلے سے لگا لوں گا زبان تمہاری ہوگی کلام میرا ہوگا سام تمہارے ہوں گے حمد سما میری ہوگی آؤں تمہاری ہوگی دیدار میرا ہوگا آؤں کر تو دیکھو چل کر تو دیکھو اور جس طرف جاتے ہو وہ تمہیں ٹھوک کر بھی نہیں دیکھتا جس کے تم بھال بنواتے ہو وہ تمہ پیسہ دیتا جس کے تم کپڑے بنواتے ہو وہ تمہیں مہانہ وزیفہ دیتا یوں کہو میری ما ہسپیٹل کے اندر علیت ہے کہ کام کیجئے ہیرو ساہد فلم کے زانی ساہد میری ما کے ہسپیٹل کا علاج کا پیسہ کیجئے چھوٹ کر نہیں دیکھے گا آؤں آقا کل پر تمہارے فرماتی ہیں کہ سجدے میں جب گئے میں نے یہ سمجھا کہ میرا آقا دنیا سے رفت ہو گئے پر دا پر مگر میں نے اُلٹی ہٹیلیوں سے آپ کے پیرے مبارک کو چھو کر دیکھا انسان مرتا ہے تو جسم کھنڈا ہو جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے تو غرم رہتا ہے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے پنیوں کو چھو کر دیکھا اور آپ کے تلوں کو چھو کر دیکھا درمی تھی فرمایا کہ آقا حیات ہیں کہاں کہ اتنا لمحے سجدہ چاہ کر رہے ہیں کان خریب لے کر گئی آقا فرما رہے اللہ مقفل امت اللہ مقفل امت اللہ ملک المات دنیا نے کسی کے پاس اجازت کے ساتھ نہیں گئے بڑا نابت خطر نابت برحالہ تھا اللہ تمہار سالہ حضرت اسرائی علی سلام کو بھیجا قدم ذت مگار ہیں جسم کان پر آ ہے اور کہا اسرائیل میری عزت و جلالت کی خسم حضر میرے محبوب کی سان میں رہا ہے سمین چاری بڑھے تجھے جن نہیں ہوا نبی کے جہرے کی مخالفت کر نبی کے لباس کی مخالفت کر نبی کے کلچر کی مخالفت کر نبی کے تحریف کی مخالفت کر نبی کے پیلیوں کی پردے کی مخالفت کر تجھے جن نہیں ہوا اسرائیل معصوم پر اصلا اور آقا آرام فرما رہے تھے آقا کے تلموں کو مطلع آہستہ سے بلاب کی پنگری کی آقا جب فرمایا کہ اسرائیل کے اسے آنا ہوا کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے اگر چاہے صاحب اپنے محبوب سے مل چکتے ہیں چاہے تو دنیا میں رہ سکتے ہیں آقا نے فرمای اللہ فرما رفیق العلہ اے اللہ میں آپ سے مل چاہتا ہوں تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے جا نگاری جائے آرٹیفیقل سانسوں پر بھی رہا ہے جا پھوٹے گا رہو گے کہہ دنیا میں رہو گا اس لیے کہ کوئی عمل تو آخرت میں نہیں جا نا اگر سیاری ہوتی وہاں جانے کیلئے مرتا آخر نے کہا اللہ رفیق العلہ پھر کچھ کے بعد حضرت اسرائیل نے کہا آخر اللہ نے حکم دیا ہے میں آپ کی روح مبارک کو ایسے نکالوں جیسے گلاب سے خیوہ نکل گئے گلاب سے خیوہ جی نکل میں تقریف ہوتی عبر مہتانے میں تقریف ہوتی ہے اللہ اکبر آج قسم کھالے مسلمان میں جیوں گا تو آقا کے طریقے پر مروں گا میں مر پہ مر جاؤں گا میری بیوی چھوٹ جائے میری اولاد کٹ جائے میری دنیا چھوٹ جائے میں آقا کے شہرے کی مخالف نہیں کروں گا اغباد مردود ہے وہ جتنا کمائے اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی بیوی ساتھ رہے گی بے وپا ہوگی غمدار ہوگی اولاد اس کی چوک سے جنم لے گی لیکن اس کے دشمن ہوگی اس لیے کہ یہ نبی کا دشمن ہو گیا کہا میں آپ کی وہ ایسے نکالوں گا جیسے خلق سے خلق نکل کیوں کے لیے اللہ اکبر کتنا خیال کیا کچن میں پھل جاؤ میں سوچ چاہ کہ میں بچ کر نکل جاؤ تو میں کام یا داری شکن کے اندر پھل گیا آنٹی والوں نے پکڑ لیا میں سمجھ نہ ہو کہ بچ کر نکل گیا تو میں کام یا دنیا دنیا کی منزل کے حضرت آئیشہ کو یاد کر سکتے تھے حضرت حسن حسین آپ کی جذر سے دکھر یاد کر سکتے تھے یاد کم کیا یاد مقیر کو کیا سامجھ 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 یہ معاملہ کیا جائے گا سامجھ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بڑی سکتی سے ان کے رون قادی لائے گی ساہ ساہ کہ جیسے ایک ہانی کو ہاتھ پر لگا دیا گیا ہو پھر اس کے اندر ڈاندی ہو اس کا ڈکن بند دیا گیا ہو نہ اس ملے دیا جاتا ہو نہ اس ملے دیا جاتا ہو آقا ایسے آپ کی امتی روک نکال جائے گا اور بان جائے آقا پر ہمارے ماباب خدموں برد آور ہو جائے آپ کے راتے میں جان چہاد ہم نوش کر رہے کتنا فکرے کی آپ نے فرمایا اسرائیل جاؤ اللہ سے درخواب کرو تیامت تک آنے والی میری امت کو سکرات میں جو تقلیق ہوتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ مجھے دے دے میں محمد برداد کر رہو میں برداد کر لوں گا ماں بھی برداد کر سکتا بیوی برداد کر سکتی لیلہ مجھلو نہیں برداد کر سکتے کیلی پر برداد نہیں کر سکتے کیا بگا آقا میں آقا جو دھاویاں مڈاتے ہو کیا بگا آقا کی سنتوں کا سپر کر تے ہو کیا ملاتے میں محسوس کے طریقوں کے جلاجہ نکال کیا ملاتے اللہ نے صرف ممنظور کر لیا اب آقا پر وہ سکرات تاری ہوئی وہ سکرات تاری ہوئی اما آئیتہ فضیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ سامنے لکڑی کی برسن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا آقا برسن نے ہاتھ مارتے چہرے انمر پر ملتے بے ہو چھوٹے ہو چھوٹے ہاتھ مارتے چہرے انمر پر ملتے اللہ آئینی اللہ تعالی مولا تعالی کی سکتی بہت سکتے میرے ساتھ رحم کا معاملہ بھرمارا امت پر کرم کا معاملہ بھرمارا میری اور آپ کے سکتی کو آقا دے دیا بے ہو چھوٹے ہو چھوٹے ہو چھوٹے اس کے بعد جب زیادہ تختیر ہوئی اما آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے گوت کے اندر جناز محمد رسول اللہ نے اپنا سر مبارک رکھا امی فرماتی ہے امی فرماتی ہے کیا منظر دیکھا ہوتا اور کتنی خوش مصیب گود ہے آج اگر مسلمان کے سر للکی پیدا ہوگی ہے اور نام پسا جاتا ہے ہم سے کہ آئیسہ نام رکھو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نیا سا نام دو اس نام کے سکتے میں جنب خاندانوں پر جنب مل جائے گی خبیلہ وقت جائے گا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نام بسند نہیں کوئی لیٹس نام دیتی ہے مانڈرل نام دیتی ہے ہم ہم پیرے چاہتی سا پیرے چاہتی امام اللہ لوگ کے اندر ترے مبارت رکھے ہمیں ہے آقا فرماتی ہے امی جان کہ زبان سے مکیوں کی دن مبارت کے صحیب لے آقا فرمات ہے اے اللہ پسلے نبی جانے کے بعد دوسرا نبی آجاتا تھا پسلے رسول جانے کے بعد دوسرا رسول آجاتا تھا یہ امت یتیم ہو جائے گی مولا اے اللہ امت کا تو بھی جیسان بڑھ جائے گا اے اللہ اب 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 جائیں سیلہ اب 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 عمر کنہ بڑھ جائیں گے سیلہ امت یتیم ہو جائے گی رحم و کرم جام آجاتا ہسن کو نہیں بلا سکتے تھے حسین کو نہیں بلا سکتے تھے سفر میں جاتے آپ کے گھر میں ہو کر جاتے سفر سے آتے بی بی فاطمہ کے گھر میں ہو کر آتے نہیں بلا سکتے سکتے سلیمہ کی قطار کے اندر یمہ کے بخ مسلمان لگا ہوا ہے فرنڈی خانے میں لگا ہوا ہے جمعہ میں لگا ہوا ہے آخہ اگر آپ کے ضربار میں عمل پیٹ کیا جا رہا ہوا آپ حیات میں مدینہ میں منافق آپ کو سسائے لے ہماری رمی جان جن پر ہزار اور جو اغرور ہزار اور علمان قرمان ہیں ان کی عثمت عثمت پر دان لگا یا منافق ہوتے نہیں ہو آخہ نہیں ہو رہے تھے کئی دنوں تک آخ عثمت آخ ہم نے آئیس سے دل رو رضی اللہ کیا حالت گزری تھی سات سات دنوں تک دھر چند چولا نہیں جلا کر گا پوچھا گیا شاہ تھی بھی آم ان دنوں میں کہا کہ خاندان کے کسی بچے کو مجین سعیبہ کے دلیوں میں بھیجا کر پیتی تھی مون کھا کر بکیا پجور کا مئلہ کر کچھ سہری اور اتھاری کیا کر پیتی آج کے ہرامی ہے یہ سوبر کے نطفے سے پیدا ہوئی پرام ہے نہ اس نے کل بھلا کیا نہ آج بھلا کرے گی آقا ہمارے محسن سنگی سے صبر دیں سوال پوچھا جائے گا من رجل ان وعی سا فی کم حالم برزق ہونے کی وجہ سے فری سوار میں جب دھبرائیں میرا باپ نہیں آئے گا میرا محبوب آکر کہیں میرے امتی میرے غلام درکا کیوں ہے میں محمد صاحب لگ تو محمد کرے گا تو نبی کے طریقے کو جھٹلائے گا پہل نانے میں چرمے حوضر کا پانی دینے لیے جائے گا آقا پروائیں گے تمہارے لئے میں نے نماز کو کچھ شہید کر دیا تمہاری موت کی سخت کو اپنے اوپر لے لیا میں نے کربلا کی زمین کو خون سے رن کر دیا اور تم جو ہے میرے جانے کے بعد میرے طریقے کو بدل کر یہوبی طریقے کو گدا دیا نکرو یہاں آقا بھٹا دے کر نکال دیں کون تمہاری رضی اللہ تعالی نہ کو پربایا آئی جا کام کرو تمہارے اببا سے کہو کہ مسلح کو تمال بھارے 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 سرمی جان رو دے جہی آقا میرے اببا کا دل پہت نرم ہے مسلح پر جب آپ کو نہیں پائیں گے رو رو کر دے رو جائیں گے پھر دیتری مرتبہ کہا نہیں نہیں مرتبہ پائیں گے ہی تنی مرتبہ پر بھائے آئی میرا حکم ہے کہ ابو بکر کو کہ مسلح ہو آئی ابو بکر نے حضرت جنہ رضی اللہ تعالی نے کی خواہد کہی شفے خواہد ہو گئی صحابہ نے سہلا منصر دے کہ جنہ نے احراب کہ اور محمد خواہد پرواتے ہیں کہ آخری میں آنے والا مائسہ کہ خواہد ہو چکی تھی حضرت حضور بکر صدی رضی اللہ تعالی ہو میرے راب کے اندر کھڑے ہو چکے تھے آقا میری آنکھ دیکھ رہی تھی آئیسہ کو کہہ رہی تھی آقا پرواتے کہ آئیسہ برادہ پردہ سرکھا آخری بردہ میری عمت کو پیجی ہوں آخری بردہ میری عمت کو پیجی ہوں حضرت بردہ بردہ میرا جی چاہر آتا کہ بہت بہت کر جا گا لیکن ایک بزت ہو جائے گی پھر اللہ حضرت اللہ تعالی نے پردے کو جان دیا پھر آخر بہت آخر آخر درخواف آخر رکمے سے ایک اور بردہ مردہ ہٹا محمد کی تہرے کو دیکھ کر آخر محمد کی راج میں یاد کیا زیت المقدس میں یاد کیا راج میں یاد کیا جن میں یاد کیا یہ تہیہ کیا ہے السلام وآلہ کہیں ہم نبی رحمت اللہ مبرکات اے نبی سلام ورحمت ہو کہا کہ نہیں السلام ورحمت اللہ سلام رہی تیام تک آنے والے میرے امی کو بس سلام رہو نہ میرے بھائی اللہ کے لئے دھوکہ نہ دھوکہ نہ دھوکہ میرے آخہ کیا ہی لگ جائے گی بددعا لگ جائے گی وہ بھکے میں چیٹ سے نہیں تھے وہ ودیوے میں چیٹ سے نبی دے اگر سنت کے اطلاف تلے گا روزے میں آرام سے نہیں رہیں گے تڑھ پہنگے آخہ تو داری بڑی حالت سے میرے نبی کے روزے کے سام میں جا کر اطلاع تو نبی کو داری مجھے زبان سے تو درود پرے گا وہ داری پہنچے گی نبی کے دربار تک اس لیے داری یا رکھ لیں نبی کی سنت کو اپنا لیں اسی میں آخرت کی کامیابی ہے اور ایسی زندگی جو زندگی بے عزت کی ہو جو زندگی اسلام سے ہٹ کر ہو اور وہ مان تو آخہ کے راست مر آئے مان یا نام حق وہ شہادت دے آخہ کے قدم آخہ کے دربار کے قدم اٹھتے ہوئے اسلام کی حفائت کرتے ہوئے ایلائی کلم اللہ کے لیے عورتوں کی آگروں بچانے کے لیے نوجوانوں کی زندگی بچانے کے لیے حضار بچانے کے لیے حسابت بچانے کے لیے حانقہ بچانے کے لیے علماء بچانے کے لیے نبی کے جانت بچانے کے لیے مانگ لے یہ وہ موت ہے یہ وہ تحابت ہے جس پر ہزار زندگی قرمان ہیں اللہ تعالی ہمارے جینے کو اسلام کے سرک پر گزانے کی طور پر نصیب فرمائے اللہ ہمارے جان شہدت نصیب فرمائے اللہ ہماری زندگی کا نقصد اے یا اہلہ اہلہ کلو اہیہ اہیہ سنت اللہ تعالی نصیب فرمائے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہمارے سیچانی کے بال پکڑ رہنے زندگی کیلئے قبول فرمائے اللہ ہمارے سفاؤں کو در گزر فرمائے الحمدللہ رب العالم الحمدللہ رب العالم والسلام والا سید ورسلی وعلا آلہ وطہلہ اجبائی سبنا غلبنا انکتنا وإن لم تقفل لنا وطرحنا لنسونا من الخاتری اللہ منطانا بما علمتنا وعلمنا ما انقونا وزلنا علما اللہ انا نسعد حبت وحب من يحبت والعمل الذي رسل الى حبت اللہ رضخنا شہادة وحبت رب العالم والسلام والسلام اللہ اللہ موسیقی